نحمده و نصلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا سعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معا الصابرین صدق اللہ العظیم جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے یا ایوہ الذین آمنوا سعینوا بالصبر والصلاح کہ اے ایمان والوں مدد حاصل کیا کرو نماز سے اور صبر سے قرآن کریم کی اہم ترین تعلیمات میں سے صبر ہے اور اگر ہم کام کریں شمار کریں تو قرآن کریم میں تقریباً نوے آیات ایسی ہیں جس میں صبر کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کتنی اہم تعلیم ہے اسلام کی سورة العصر کو لیں سورة العصر وہ صورہ ہے جس کے بارے میں امام شافی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل نہ فرماتا اور صرف سورة العصر نازل فرما دیتا تو انسانوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی اتنی مختصر اور اتنی جامع سورة ہے تو اسا مطلب یہ ہوا کہ اس سورة کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم تعلیمات دی ہوں گے ان تھوڑی سی تعلیمات میں چند چیزوں میں جس کا ذکر سورة العصر میں اللہ نے فرمایا ایک کیا ہے سبر وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ کہ ایمان والے ایک دوسرے کو سبر کی تلقیم کرتے رہتے ہیں تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سبر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں ریمائنڈر دیتے ہیں کہ سبر چھٹ بھی دیتے آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے دیکھیں انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہی اس طرح ہیں کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہیں مطلب ہیپینس اور سیٹنس دونوں ساتھ چلتے ہیں کبھی خوشی تو کبھی غم ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی انسان کی زندگی کسی انسان کی زندگی ایسی ہو کہ غم کبھی آیا ہی نہ ہاں اس کی زندگی میں اور ایسا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ بولے میں نے تو خوشی کو کبھی دیکھا ہی نہیں میری زندگی میں آئے نہیں ٹھیک ہے کہ وہ ویری کرتا ہے کسی کی زندگی میں خوشیاں زیادہ کسی کی زندگی میں غم زیادہ لیکن بارحال زندگی ان دونوں چیزوں کے مجموعے ہی کا نام ہوتا ہے تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے سیٹویشنز آتی ہیں جیسے ہم ٹرائل کہیں جیسے ایک بہت چیلنجن سیٹویشن لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کسی چیز سے خوف سے یعنی ایسے سیٹویشنز تو تم آؤ گے کہ تم پر خوف تاری ہوگا یا پھر تم ایسے سیٹویشنز میں آؤ گے کہ جس کے اندر تمہیں نقصان فیس کرنا پڑے گا اپنے تاروبار میں مال و دولت میں کبھی کبھار تمہیں نقصان فیس کرنا پڑے گا نقصان کا سامنا ہوگا جان کی معاملے میں کہ عزیز ورشتگار میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس طرح بھی اللہ آسماتا ہے تو اللہ تبارک آتار نے کہہ دیا کہ تم آسمائیں جاؤ گے تو جب بھی زندگی میں اس طرح کی سیٹویشن کسی انسان کی پاس آئے کہ اسے آسمائے جا رہا ہو کسی نقصان سے کسی بھی چیلنجنگ سیٹویشن سے تو ایک ہی چیز ہے جو آپ کو اس امتحان میں کھڑا رکھ سکتی ہے ثابت قدم رکھ سکتی ہے اس کے مقابلے کے لیے تیار کر سکتی ہے اور وہ صبر ہے اگر آپ کی پرسنیلیٹی میں آپ کے کردار میں یہ کالٹی انسٹل ہوئی بھی ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں تو آپ بڑے سے بڑے مسئلے میں کھڑے رہیں گے ثابت قدمی کے ساتھ اور اگر انسان میں صبر کی کالٹی نہ ہو تو یہ حوادثات کی جو ہوایں ہیں اسے وہ کھاڑ کے پھیک دیں گی کوئی انسان زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کالٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے صبر آزمائشوں میں ٹرائلز میں جب آپ کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت اگر صبر نہیں ہوگا تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے صبر کا مفہوم کیا ہے ایکچولی صبر ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں لٹرلی اگر ہم دیکھیں اربیک میں تو صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا کسی چیز کو کنٹرول میں رکھنا اربیک میں کہا جاتا ہے قتلہ صبرن کہ ایک شخص کو ڈٹین کیا گیا اسے قید کیا گیا یہاں تک کہ وہ اسی قید میں مر گیا صبرن یعنی محبوس ہونے کی حالت میں اسے پتل کر دیا گیا تو لٹرل مطلب روکنا ہے لیکن روحانی طور پہ اسلامی طور پہ جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا مشکل حالات میں کسی سے پینک ہونے سے کہ آپ کے کوئی مصیبت آئی آپ حواس بختہ ہو گئے بلکل آپ کا فیوز بلکل جو ہے وہ اڑ چکا ہے اور آپ اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ صبر کیا ہے کہ آپ مشکل حالات میں بھی ضبط کریں اپنے حواس پہ قابو رکھیں اپنے لینگویج پہ قابو رکھیں یہ نہیں کہ غصہ آیا تو جو مو میں آیا بکنا شروع کر دیا یہ بے سبری ہے سبر کیا ہے کنٹرول اور لینگویج سبر کیا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے جسمانی آسا کو کنٹرول میں رکھنا اپنی باڈی لینگویج کو صحیح رکھنا مشکل سے حالات میں بھی وہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہونا ضروری ہے دیکھیں ہمارے یہاں سبر کا جو مسکونسپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے عام طور پر جب کہا جاتا ہے سبر کرو تو اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو گئے اور نامیدی کے بادل چھا چکے ہیں اور سارے آپ کو اسباب جو ہیں وہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو سبر ہی کرو یا پھر سمٹائم سبر کو کس سینس میں لیا جاتا ہے بے بسی مطلب ہے کہ انسان بے بس ہو جائے کچھ نہ کر سکے کمسوری کے انتہا بھائی سبر کرو دی اس میں آپشن سبر اس جیس کا نام نہیں ہے اس کا مسکونسپشن اباؤٹ سبر سبر کا ایک اور مسکونسپشن یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات جیسے چل رہے ہیں چلنے دو بس دیکھو تماشا بیٹھ کے ایک کونے میں اور انتظار کرو حالات کبھی نہ کبھی تو اچھے ہوئی جائیں گے سبر کرو بھائی جیسے پاکستان کے بارے میں ہم تو ارپیان کہہ دیتے ہیں بس چلتا رہے گا کبھی نہ کبھی صحیح ہوئی جائے گا سبر کرو دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے تو سبر کہ آپ کچھ میلہ کریں اور صرف بیٹھ کے تماشا دیکھیں یا اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کریں سبر یہ نہیں ہے عربیک لٹریچر میں سبر کا لہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے تفاصیر میں علماء نے عربی شاعروں کی پویٹریز کو نقل کیا ہے مختلف ایویڈنسز دیئے ہیں سبر کا کسی نے بھی مطلب بے بسی نہیں لیا ہے کہ بے بس آپ نے بس سبر کرو سبر کا مطلب انہوں نے لیا ہے ثابت بدمی فرم نیس کہ مشکل سے مشکل حالات میں کھڑے رہو گوپ نہ کرو یہ ہوتا ہے سبر جمنا مقابلہ کرنا بھئی حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری لے لیں حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو سال تبلیغ کی ہے اور لوگوں نے نہیں سنا لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے گے وقت کیا تھا کہ سبر کرتے ہیں شاید اگلی نسل جو ہے وہ اچھی پیدا ہو جائے گی جو میری بات سنے گی نہیں انہوں نے مختلف اندازی لگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو آپ سورہ نوح میں پڑھیں انہوں نے سارا لکھا ہے ثمہ انی اعلنت لہم میں نے ان کے سامنے اعلان بھی کیا میں نے ان کو اکیلے میں بھی سمجھایا انڈیویجوری بھی سمجھایا پبلک سپیکنگ بھی کی ہر طرح کی ایفرٹ کی ہے یہ وقت نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ کا عذاب آ گیا مدت پوری ہو گئے لیکن وہ لگے رہے یہ وقت تو نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنی کوشش کی ہے یہ مستقل اپوزیشن تھی آپ نے کبھی یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا impossible ہے کبھی نہیں کہا تعایف میں اتنا برا سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا کہ آپ نے باپ سے یہ کہا کہ تعایف والے تو کبھی نہیں سکت رہیں کہ impossible ہے یہ بات تو نہیں تو صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ give up کرنا صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ڈٹے رہنا کھڑے رہنا اچھے کی امید رکھنا تو اس کو صبر کہا جاتا ہے یا آپ صبر کے صحیح مفہم کو سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک کسان ہوتا ہے وہ پسلوں پہ کام کرتا ہے حل جوتا ہے اس کے بعد پھر بیش چالتا ہے اور پھر ان کی رکھوالی کرتا ہے اور پورے سال اپنی فریلڈز کے پر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے کس امید پہ ان دیکھے مستقبل کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہ نہیں ایک دن مجھے ان ایفرٹس کا صلح ملے گا ایک ایک بیٹ جو میں نے بویا ہے اس سے ہزاروں دانے حاصل کروں گا یہ صبر ہے کہ انسان مسلمان دنیا میں نیکیاں کرتا رہے کرتا رہے انسان کی نیچر کیا ہے ہماری کمزوری کیا ہے ہم فوراً بدلہ چاہتے ہیں اپنے کسی بھی اچھے عمل کا اور یہ جو نیکیاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے ان کا بدلہ ہمیں کب ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے نماز کا بدلہ آخرت میں ملنا ہے دنیا میں بھی اس کے فواہد ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن اصل مقصد اصل ثواب تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارکہ وتعالی آخرت میں جنے والا ہے تو ایک ایمان والا اپنے ایمان کی بنیاد پر نیکیاں کرتا رہے اس امید پر کہ ایک دن مجھے ضرور اس کا بدلہ اللہ تبارکہ وتعالی کی طرف سے ملے گا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ صبر کا مفہوم ہے اسلام میں جو سکھایا گیا ہے ایک اور جگہ ایک میں نے تفسیر پڑی اس صبر کی تو وہ بھی بڑی اچھی طرح انسیروں نے سمجھایا کہ دیکھیں صبر کو آپ اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کے ویمس ان ڈیزائرز ہیں ایک اس کے اپنے خواہشات ہیں اور دوسری ایک انسان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کا کامن سنس ہوتا ہے اور اس کا ریلیجیس موٹی ہوتا ہے اس کی اس کی مذہب کی اس سے کچھ ریکوائرمنٹس اور تقاضے ہوتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان انسان کے اندر جنگ چلتی رہتی ہے صبر کسی اس کا نام ہے کہ آپ کا جو کامن سنس ہے آپ کی جو عقل ہے اور آپ کے دین کے جو آپ سے تقاضہ ہے وہ غالب آ جائے وہ پچھاڑ دے اس کو آپ کی نفسانی خواہشات اگر ایسا ہوا تو یہ آپ کا صبر ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے اور اگر ایک انسان کی اندر ایک کالٹی ہے کہ وہ ہر عمل سے پہلے اپنے کامن سنس کیسے کرتا ہے اچھا ہے یا برا حلال ہے یا حرام اور اس کے حساب سے وہ چلتا ہے اور فیصلے کرتا ہے تو اس کا مقام تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہ اس سے آسمائش میں ڈالا جائے اور وہ آسمائش سے گزر کے اچھے کو اختیار کر جائے تو یہی چیز تو انسان کے مقام کو فرشتوں سے اوپر لے جاتی ہے اور اگر ایک چیز کے اندر انسان کے اندر ہی کمزوری ہے کہ اس کی خواہشات اس کی کامن سنس پر غالب آ جاتی ہیں دماغ کہہ رہا ہے کہ غلط ہے مذہب کی تعلیمات ذہن میں آ رہی ہیں کہ حرام ہیں لیکن عادت سے ایسے مجبور ہیں یا اپنے خواہش کے سامنے ایسے مجبور ہیں کہ وہ پھر بھی چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے ثابت قدمی نہیں ہے اور ایسا انسان کہ جس کے اندر یہ چیز نہ ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ انسان انسانیت کے رتبے سے گر چکا ہے بلکہ ایسے انسان کو قرآن کریم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی نشلے درجے پر چلا جاتا ہے اولائکت الانعام بلہم اغل کہ جانور تو اس لئے وہ کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس عقل اور شعور نہیں ہیں اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا لیکن ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اللہ نے ہمیں آسمائش میں ڈالا اور دینی تعلیمات دی لیکن ہم نے ان سب کو اگنور کیا طرح سے مطلب ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بتر ہو جاتے ہیں تو صبر اس کا نام ہے کہ ہم کامن سنس کو یوز کریں ریلیجیس موٹس کو سامنے رکھیں اور اپنے خواہشات کو اس کے کم کریں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی کی اطاعت کی جائے ہر صورت میں اللہ تبارکہ و تعالی کا حکم مانا جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اندیکھے مطلب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور کب ملے گا اس کے بغیر اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارکہ و تعالی نے حکم دیا اسر بعباد انکم متبعون کہ تم یہاں سے نکلو بنی اسرائیل کو لے کے تمہارا پیشہ کرے گا فیرون لیکن آپ نکل جائیں کہاں جائیں گے کیسے بچیں گے پوری فوج پیچھے آ رہی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارکہ و تعالی کی اطاعت کی اور اپنے فوج کو لے کے نکلے اپنے قوم کو لے کے نکلے وہ تو آگے جا کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے ان کو یہ ہدایت دی کہ اپنے عصا کو دریا پہ مارو اور پھر وہ راستے پیدا ہوئے وہ نکلیں لیکن جب وہ نکلے تھے تو اس وقت تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے ہمارے بچنی کی صورت کیا ہوگی لیکن انہوں نے پھر بھی اطاعت کی تو یہ سبر ہے کہ پتا نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا لیکن چونکہ اللہ تبارکہ و تعالی کا مجھ سے مطالبہ ہے تو میں اس کے پر عمل کروں گا تو اس کو بھی سبر کہا جاتا ہے یا پھر سبر اسیس کا نام ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارکہ و تعالی کی قضاء کو قبول کریں یعنی آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں زندگی میں دو طرح کی معاملات ہیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپشن دیا جاتا ہے اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس اپشن نہیں ہوتا تو وہ جتنی معاملات ہیں جو ہمارے پاس جس میں اپشن ہے اُدھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سٹرگل کرنا ہے محنت کرنا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے لیکن بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی بھی تو ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی اپشن ملا ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ انسان کی اپیئرنس کیا ہے ہمیں اپشن نہیں ملا ہی اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہے ہماری فیملی جس میں ہماری پیدائش ہوئی ہے اس میں ہمیں اپشن نہیں دیا گیا اللہ نے جہاں پیدا کیا وہی ہے اور بہت سارے حوادثات ایسے زندگی میں ہوتے ہیں جس میں ہمیں ہوش و حواظ بھی نہیں ہوتا خیال بھی نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے ایسی سیچویشن میں اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ تبارکہ و تعالی کا میرے لئے فیصلہ ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرنا اور شکوہ نہیں کرنا اس کا نام بھی سبر ہے اس کو بھی سبر کہا جاتا ہے تو یہ صحیح مفہوم ہے سبر کا اس کے بعد ہے کہ سبر کی ضرورت ہم انسان کو پڑتی کب ہے چار سیچویشنز ہیں ہماری زندگی میں چار موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں سبر کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت میں سبر کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اللہ تبارکہ و تعالی نے ہمارے اوپر کچھ فرائز کرے ہیں نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں روزہ ہمارے پر فرض کیا گیا ہے یہ ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اندر سبر کا ایلیمنٹ نہ ہوں آپ کے نفس کی خواہش اوویسلی فجر کے وقت میں کیا ہوتی ہے خاص طور سے جب براد کو آپ تھکے ہوئے ہوں اور بہت دیر سے سوئے ہوں اٹھنے کی حمد نہیں ہوگی لیکن اس وقت سبر کرنا سبر کا مطلب کیا اپنی خواہش کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکنا اور اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت اور اطاعت کے لئے اٹھ جانا سبر تو اللہ تبارکہ و تعالی کی اطاعت کے لئے بھی ہمیں سبر کی ضرورت ہے اور اللہ کی عبادت میں سبر کیا ہے کہ اس کو ریگولرلی کیا جائے مثال کے طور پر مسلمان نماز پڑے تو وہ ریگولر پڑے جب دل چاہا پڑ لی اور جب دل چاہا نہیں پڑی جب ذرا سا مسئلہ آیا اس کو بہانہ بنا کے چھوڑ دیا تو اررائگولر اس کا مطلب آپ نے سبر پڑنا نہیں یہ سبر ہوتا ہے نماز انسان پڑتا ہے تو ہتنی پابندی سے پڑے کہ ایکسٹریم سیٹویشنز میں بھی اس کی نماز نہ چھوٹے اس کی نماز قضا نہ ہو تو یہ سبر ہوگا یا پھر اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت میں سبر یہ کہ سنسیریٹی بھی ہو مطلب یہ کہ خلوص کے ساتھ ادا کیا جائے یعنی کہ اگر آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں تو کس اور وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ پیرنٹس پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے تو انہیں دکھانا ہے پڑھ لی نماز دیکھیں آپ نے اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دی تو اس میں سبر کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی عبادت میں ریگولر ہوں اور جو کام کریں وہ صرف اللہ تبارکہ و تعالی کی رضاہی کے لیے ہو اخلاص کے ساتھ دوسری چیز جہاں پہ ہمیں سبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اللہ تبارکہ و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا بہت ساری چیزیں جگہ جگہ اللہ تبارکہ و تعالی نے حرام کی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام قدم قدم پہ ہمیں حرام چیزیں انلوخل چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب تک آپ کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہوگا اسے روکنی کی عادت نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتے تو صبر کی ضرورت سب سے زیادہ انسان کے اندر اگر بے سبری ہے تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور گناہوں سے بچنا جنت تک پہنچنے کے لئے اور اللہ تبارکہ و تعالی کی رضا کے لئے گنیاری چیزیں لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچنے میں ہیلپ کرتی ہیں ایک تو ہوتا ہے اللہ کی عذاب کا خوف کہ انسان جب سوچتا ہے جب پڑا ہوتا ہے اس میں کہ جہنم ہے کیا جہنم میں سزائی کیا ہے یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں قرآن و سننہ میں کیا سزا بتائی گئی ہے ہم سوچتے ہیں اور ہم اس سے رکھ جاتے ہیں ایک تو اللہ کے عذاب کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور دوسری ایک چیز جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے وہ حیاء کا الیمنٹ ہے اللہ تبارکہ و تعالی کے طرف موڈسٹی اللہ تبارکہ و تعالی سے حیاء کرنا کہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا جو قدم قدم پہ میرا خیال کر رہی ہے قدم قدم پہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے وہ مجھ سے ایک چھوٹی سی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کام مت کرو مجھے شرم آنا چاہیے کہ اتنے بڑے محسن کہ میں اتنے سی بات بھی نہ مانوں یہ جو اس نے مجھے کہا اور وہ جو اس نے مجھے کہا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے وہ بھی اس کی ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں فائدہ میرا اپنا ہے تو اللہ تبارکہ و تعالی کے سامنے شرم آ جانا اور حیاء کا ہونا یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے انسان اگر تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اگر اللہ تبارکہ و تعالی کے ہونے کا احساس ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا اور انسان جب تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کم ویلیو اہمیت میری تھی تمہارے سامنے کہ سب سے چھپنے کا تو انتظام تم نے کر لیا اور میرے سامنے تمہیں کوئی شرم اور حیاء نہیں آ رہی کہ اس گناہ کو کر رہے ہو تو اس وجہ سے گناہوں سے بچنے کے لیے حیاء کا ہونا اور شرم کا ہونا ضرور ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ ہم گناہوں کو کیوں چھوڑیں اللہ تبارکہ و تعالی کی رضا کے لیے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اگر چھوڑتے ہیں تو اس میں فکر کس کی ہے ہمیں اپنی ذات کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر اللہ تبارکہ و تعالی کی طرف حیاء کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں تو ہمیں فکر کس کی ہے اللہ تبارکہ و تعالی کی رضا مندی کی ہے تو یہ ہائر لیول ہے اس پہ جانا چاہیے اور اس ہائر لیول کو احسان کہا جاتا ہے گناہوں کا چھوڑنا عذاب الہی کے خوف سے ایمان ہے ہمارا ایمان ہے جہنم پہ عذاب پہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا ایمان ہے لیکن اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے گناہ کو چھوڑتا ہے یہ احسان ہے یہ ایمان سے اگلا درجہ ہے اور اس کو احسان کہا جاتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں ہم نے فرمایا کہ صلو کا مرائی جس میں آپ نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو گویا کہ تم اللہ تبارکہ و تعالی کو دیکھ رہے ہو صلی کا انہ کا تراہو فا الم تکن تراہو فا انہو یراک اس طرح نماز ادا کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر اللہ کو تم نہیں بھی دیکھ رہے یہ لیول تمہارا نہیں بنتا کنسنٹریشن کا تو کم سے کم یہ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارکہ و تعالی کا احساس ظلمیں ہو کہ وہ میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے اور یہ ہائر لیول ہے ایمان کا تو یہ دو چیزیں اور تیسری چیز جس کے اندر ہمیں اللہ تبارکہ و تعالی کا ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں جب مشکلات آئیں اور جب انسان کا ٹیسٹ ہو اور انسان کو آسمائیہ چاہ رہا ہو تو اس وقت اللہ تبارکہ و تعالی کے لیے صبر کرنا یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ ہمیں صبر کے ضرورت ہوتی ہے مشکل وقت میں آسمائش کے وقت اس میں کیسے صبر کیا جائے لیکن جب بھی کوئی مشکل وقت کسی انسان کے اوپر آتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے جسے اسے صبر حاصل ہوگا سب سے پہلی چیز اس کو کیا یاد ہونا چاہیے ریوارٹ کے اوپر نظر ہونا چاہیے سواب کی امید ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایمان والے کو اگر ایک کانٹہ بھی چپ جائے معمول اسی بھی تکلیف ہو تو اللہ تبارکہ و تعالی اس کے بدلے اس کو نیکی دیتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے آپ کو بیماری کی صورت میں کسی صدمے کی صورت میں تو آپ کو صبر کے لئے کیا یاد کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور بزرور مجھے اس کے اوپر اجر اتا کرے گا آخرت میں اور یہ دعا بھی سکھائی گئے کہ آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو اس طرح آپ کیا کہیں اللہم اجرنی فی مسیبتی یا اللہ مجھے اس مسیبت میں اس کا بہترین اجر اتا فرما تو جب انسان یہ سوچتا ہے کیا مجھے تکلیف تو ہوئی یہ تھوڑی سی لیکن مجھے سب زبرتس بدلہ ملنے والا ہے آخرت میں تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک کامنس اور ایک سکون حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خاتون آئے اور انہوں نے ان کو مرگی کا مرس تھا اور انہوں نے سے شکایت کیا رسول اللہ اس سے مجھے بڑی تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ثواب کی امید رکھو تمہیں جتنی بھی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے تمہیں اس کے اوپر بہترین بدلہ اللہ تبارکہ و تعالی عطا کرے گا دوسری چیز جس کے اوپر ہمیں صبر آتا ہے جس کو سوچنے سے مشکل آقات میں وہ یہ کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تبارکہ و تعالی نے آسانی رکھی ہے یہ بھی اس دنیا کا اور اس زندگی کا قانون ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اور اس کا ذکر اللہ تبارکہ و تعالی نے قرآن میں کہاں کیا سورہ علم نشرح میں جس میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا ایک بار نہیں دو دو بار فرمایا کہ ہر نیکی کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اگر کسی مشکل وقت سے انسان گزر بھی رہا ہے تو اسے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ سارے وقت ایک جیسے نہیں رہتے اللہ تبارکہ و تعالی ضرور میرے معاملات میں آسانی بھی پیدا کرے گا اور اس مشکل وقت میں شکوہ اور شکایات نہ کرنا اللہ تبارکہ و تعالی سے بدزن نہ ہونا بلکہ اللہ تبارکہ و تعالی سے اچھے وقت کی امید رکھنا یہ آپ کو سبر دیتا ہے ایک اور چیز جو مشکل وقت میں انسان کو سبر سکھاتی ہے وہ کیا کہ وہ انسان ان نعمتوں کو ذکر کرے کہ جو اللہ تبارکہ و تعالی اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں آپ کو ایک تکلیف آئی لیکن on the other hand آپ دیکھیں تو آپ بہت ساری نعمتوں کو بھی تو انجائے کر رہے ہیں جو بہت سارے لگوں کو نہیں ملی اگر ایک انسان کو ایک بیماری ملی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے دوسری کوئی نعمتیں حاصل نہیں ہیں اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے مجھے کانکلیس بلیسنس دیوئی ہیں کہ اگر میں شمار کر دیں بیٹھوں اللہ کی نعمتوں کو تو میں شمار نہیں کر سکتا اگر ان مشکلات کے ساتھ اللہ نے مجھے ایک تکلیف دے دی ہے ایک چیز مجھ سے واپس لے لی ہے تو میں اس کے اوپر اتنا بے سبری کا مظاہرہ کیوں کروں کہ میں اس کے اوپر اتراز کروں تو کسی بھی مشکل وقت میں مشکل ہڑی میں آپ ہم نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ کا اور مکہ والوں نے آپ کو ابتر کہا تو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کنسول کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک صدمہ آیا بڑی مشکل ہے بیٹے کی انتقال کو ایک باپ کے لئے بہت بڑا صدمہ ہے اور پھر دشمنوں کا مذاق اڑانا ایک اور مسئلہ لیکن اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دلائیں کہ ہم نے آپ کو دیا بھی تو بہت کچھ ہے کوسر کا مطلب کیا ہم نے آپ کو جنت میں ایک زبردست قسم کا ریور دیا جو کہ صرف ایک ہی ہوگا آغازِ کوسر جو کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوگا اور آپ اپنے امتیوں کو اس میں سے پانی دیں گے وہ تو آپ کے لئے ایک بہت بڑا احساس اور ایک بہت بڑی خوشی کی چیز ہوگی یا پھر کوسر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کوسر کا مطلب تو ابنڈنس آف سمتنگ ہے نا پلینڈی آف سمتنگ کسرت تو ہم نے آپ کو امتی دیئے ایک سگے بیٹے کے انتقال پہ آپ اتنے سردہ کیوں ہو رہے ہیں ہم آپ کو کیا دینے جا رہے ہیں کانٹلیس فالوئرز یعنی امت دینے جا رہے ہیں ہم میں سے ایک ایک امتی آپ سے محبت کرے گا آپ کے دین کے لئے کام کرے گا تو کیا کرنا چاہیے انسان پہ اگر ایک جگہ غم آئے دوسرے وہ نعمتیں یاد کرنا چاہیے جو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں تو انسان کو سبر آ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے ایک چیز لی لیکن دیا بھی بہت کچھ ہے چوتی چیز یہ کہ انسان کو وہ نعمتیں بھی یاد کرنا چاہیے جو پریویسلی اس کے پاس تھی اپنا ماضی بھی تو یاد رکھیں آپ سب پریزنٹ میں اگر مشکل حالات میں آئے گئے ہیں تو آپ کو وہ تو یاد ہے کہ اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا لیکن آپ کا ماضی جو اتنا شاندار گزرا نعمتوں سے بھرپور گزرا اسے بھی یاد کرنا چاہیے سورہ دہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تسلی دی ان کا ماضی ان کو یاد دلایا وحی رک گئی تھی اور مکہ والے آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اس وحی کے رکھنے پہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہا ناصل کی اس میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ماضی یاد کرکے آپ کو یاد نہیں کہ آپ یتین تھے اور ہم نے آپ کو شیلٹر دیا خضرت ابو طالب کی صورت میں کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا آپ حق کی تلاش میں تھے اور غارہ ہنا میں بیٹھ کے آپ مراقبار میڈیٹیشن کرتے تھے فہدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی دولت دی کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا ہم نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے ساری دولت آپ کے حوالے کی آپ کو غنی کر دیا گیا تو جب ہم ان سارے حالات میں آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے سندگی میں گزرے تو اب کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کو اپنا رسول بنا کے تو جو مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ایسے اگنور کریں تو ہمیں اپنا معذیات رکھنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں تھا اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اگر آج اللہ نے مجھے کسی آسمائش میں ڈالے تو کیا میں اعتراضات شروع کر دوں کیا میں بے سبری کا مظاہرہ کروں اللہ سے بدزن ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام کی کیا مثال اللہ تعالیٰ نے زبردست قرآن میں دی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے انتہا مال و دولت اولاد سب چیزیں ساری آسائشیں ساری عمتیں موجود تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آسمائش میں ڈالا ہے اور ساری چیزیں چلی گئیں سارا مال و دولت چلا گیا ساری اولاد تھوڑ کے چلی گئی ایسی بیماری لگی کہ کہتے ہیں جسم کا سارے کے سارے آزا اس بیمارے میں مقتلہ تھے صرف آپ کا دل تھا کہ جو محفوظ تھا باقی پورے جسم میں آپ کو تکلیف اور ایسی تھی اور بعض روایات کے مطابق اٹھارہ سال آپ اس حالت میں رہے ہیں اٹھارہ سال ہم ایک دو دن کی بیماری پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کب صحیح ہوں گے اٹھارہ سال صرف آپ کی ایک بیوی تھی جو آپ کی خدمت کرتے ہیں کہتے ہیں دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے صحت کے لئے تو ایوب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنے سال مجھے نعمتوں میں رکھا اب اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے تو کیا میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے تو وہی اچھی والی سیٹویشن ہی چاہیے اللہ جیسے حال میں رکھے گا مجھے قبول ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہترین مثال قائم کی ہے کہ اپنے ماسی کو یاد رکھیں اور اگر کبھی کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کیا جائے اور اللہ کے سامنے اعتراض اور ایک چوہتی سیٹویشن بھی ہے جہاں ہمیں صبر کی بڑی ضرورت ہے یہ میرا اپنا اپنی اپنی این ہے جو میں ریسرچ کر رہا تھا صبر کے بارے میں تو سب جگہ اصل میں ابن القیم نے کتاب لکھی ہے عدت السابرین اس میں یہ تین ٹائپس جو میں نے آپ کو بتائیں انہی کا ذکر کیا عبادت میں صبر گناہوں سے بچنے میں صبر مشکل آقات میں صبر تو سب لوگ اسی کو کوٹ کرتے ہیں لیکن میرا اپنین یہ کہ ایک چوتی جگہ بھی ہے جہاں پہ ہمیں صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور وہ صبر کی ضرورت کہاں ہے ان چیزوں سے بچنے میں جو حلال ہیں لیکن still ہمارے لیے useless ہیں وہ the waste of time ہے وہ اس میں بھی تو صبر کی ضرورت ہے آپ کو مثال کے طور پر آپ market جاتے ہیں اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے wallet آپ کا notes برے ہوئے ہیں اس میں بہت پیسہ ہے اب آپ کا دل چاہتا ہے یہ بھی خرید لوں یہ بھی خرید لوں گئے تھے خریدنے ایک سوٹ اور خرید کے آ رہے ہیں آٹھزہ سوٹ گئے تھے سپر اسٹور میں ضرورت کی دو چار چیزیں لینے کے لیے واپس آ رہے ہیں جو ٹرولی بھری بھی ہے کیوں بے سبری یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو افتار سے پہلے بھوک بہت لگ رہی ہے اور کہیں چلے گئے ہیں جناب یہ item بھی لے لیتے ہیں یہ بھی لیتے ہیں حلال ہے منع نہیں ہے اسلام میں ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے بھی آپ حلال چیز لے رہے ہیں کہانے کے لئے منع نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے یہ ایکسٹر ویڈنسی ہے اس کو تبذیر کہتے ہیں قرآن کی صدا میں اور قرآن نے کہا ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین فضول خرش شیطان کے بھائی ہیں ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے اور آپ اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں آپ کو جواب دینا ہے اس کی کیا ضرورت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المری ترکو مالا یعنی ہی انسان کا جو دین ہے وہ اچھا کب ہوتا ہے مکمل کب ہوتا ہے جب وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے اپنے زندگی سے نکال دے جو یوسلیس ہے جس سے کوئی مقصد نہیں ہے ہمیں صبر کی ضرورت کس چیز میں آج کل the use of mobile phone میں دو دو گھنٹے تر جو دو گھنٹے تر میبھی اس سے بھی زیادہ آپ کا اسکرین ٹائم پر ڈے ہوتا ہے کیا حال ہے کہ it's not of any use یہ ہمیں صبر کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ ہمیں بچینی لگ جاتی ہے ہم mobile کو کھولتے ہیں اور ساری چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں گھنٹوں لے کے بٹھے رہتے ہیں آپ کو صبر چاہیے اس کی اس کے لئے کہ نہیں میرا جو اس میں کام کا ٹائم ہے وہ صرف اتنے ہی ہے اتنی دیر تو سمجھ آتا ہے یہ میرا use ہے لیکن جتنا بھی ٹائم وہ use سے زیادہ ہے cut down کریں اس کے لئے صبر اپنے آپ کو رکنے کی عادت ڈالنا بچوں کو بچپن سے صبر کی عادت ڈالنا یہ parents کا کام ہے market لے کے گئے بچہ تو ہر چیز مانتا ہے ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لئے چاہیے کچھ نہ کچھ اسے toys چاہیے ہر وقت اسے آپ شاپنگ پہ جائیں تو بچے نہیں مانگ رہے یہ بھی دلا دیں یہ بھی دلا دیں یہ بھی دلا دیں تو it does not mean کہ وہ parents جائیں اس کی خواہشات پوری کرتے رہے بھئی اللہ نے میں دیا ہے بچہ مانگ رہے تو کیوں نہ دیں نہیں صبر کان سے سیکھے گا وہ یہ تو بھی صبری ہے کہ ایک چیز دیکھی دل چاہا تو بس ہاتھ میں آنے چاہیے ورنہ پھر رونا شروع اور صرف شروع نہیں training یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز جس کا دل چاہے اس کو حاصل کر لینا یہ مسلمان کے شان نہیں ہے وہی بات آگئی جو میں نے شروع میں کہی تھی use your common sense یہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ positive ہے یا negative ہے اس کے حساب سے چلیں نہ کہ اپنے desires کو blindly follow کرتے جائیں تو یہ بھی وہ چیز ہے جس میں ہمیں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے آج کل کے نوجوانوں کو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں موبائل کا نیا model آ گیا اب اس کی خواہش پیدا ہوئی دل میں کہ یہ تکرانہ ہو گیا وہ نیا model چاہیے پیرنٹ سے کہہ رہے ہیں وہ چاہیے دوسری والی چیز آپ مزاہرہ کریں کہ what is the use of that technology جو چیز آپ کے پاس ہے کہ آپ کا کوئی کم رکاو ہے اس کی وجہ سے کوئی کم نہیں ہو رہا یا بس یہ شوق ہے کہ that to maintain your standard and to maintain your place in the gathering of your friends کہ بھئی میں latest mobile ہی میرے پاس ہوتا ہے اور میں دیر نہیں لگا تھا جو چیز نیا model آتا ہے اسے لینے میں what is the benefit of it just show off no other benefit صبر use your mind use your common sense کہ یہ چیز مجھے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا صبر is a very very important quality to make a healthy life to make a good life to make good decision in your life and to do something great in your life صبر ہوگا time کا صحیح utilization ہوگا صبر ہوگا پیسے کا صحیح utilization ہوگا صبر ہوگا آپ کی activities میں آپ کا selection بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ کیا میرے کام کی چیز ہے کیا useless چیز ہے for all these things we need one quality and that is صبر ہمیں صبر کی اس میں ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ دیکھیں انسان کے اندر جو ہیں نا وہ دو طرح کی qualities دو طرح کی forces ہیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں ایک force جو ہمارے اندر کام کرتی ہے ہم سے کہتے ہیں driving force جو آپ کو push کرتی ہے کسی کام کے کرنے کے اوپر اور ایک انسان کے اندر force ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں restraining force جو آپ کو روکتی ہے کسی کام کو کرنے سے یہ دونوں طاقتیں انسان کے اوپر کام کر رہی ہیں اب چار طرح کی لوگ بن جاتے ہیں چار طرح کی categories ہو جاتی ہیں اگر میرے اندر جو driving force وہ اچھے کاموں پر کام کرتی ہے کہ جو بھی اچھا کام ہوتا ہے میرے اندر کی اندر کی driving force مجھے push کرتی ہے نہیں یہ کام کرو اس میں تو بڑا سواب ہے یہ تو بڑا اچھا کام مجھے کرنا چاہیے ایک opportunity مل رہی ہے نیکی کرنے کی کیوں نہ کروں اور میرے اندر اگر جو restraining force وہ مجھے روک لیتی ہے برائی کرنے سے کہ ایک برائی ہے مجھے پتا ہے کہ وہ گناہ ہے وہ حرام ہے وہ نقصان دے ہیں تو میرے اندر کی طاقت مجھے اس سے روک لیتی ہے تو that is the best condition یہ کسی بھی انسان کے لیے best situation ہے کہ اس کی driving force گھڑ پہ push کرتی ہے اور restraining force اسے برائیوں سے رکتی ہے بعض لوگوں میں اس کا opposite ہوتا ہے نیک کام کرنے کا کہیں تو وہ جو driving force ہے وہ بلکل وہاں پہ کام نہیں کر رہی ہوتی اور گناہ جب سامنے آتے ہیں تو جو restraining force ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی ہوتی گناہوں سے بچنے ہی پا رہے ہیں نیکی کرنے ہی پا رہے ہیں یہ worst situation ہے کسی انسان کی اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک force سام کرتی ہے دوسری نہیں کرتی یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گی نیکیاں کرتے ہیں نمازی بھی پڑھتے ہیں چیریڈی بھی کرتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں نیکی کی کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے جو ان کے desires اور ومس اور خواہشات ہیں وہ بھی فلفل کر رہے ہیں نیکیاں بھی ہو رہی ہیں نماز پڑھنا آسان ہے ان کے لئے اتحاجر پڑھنا آسان ہے ان کے لئے جماہ سے نماز پڑھنا آسان ہے ان کے لئے driving force is good restraining force is not working گناہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں اور بعض لوگ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے تو بچ جاتے ہیں یعنی بہت سی برائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ آرام سے اپنا کوئی برا لیتے ہیں نقصان دے لیکن جو نہیں کیا ہیں فجر کی نماز جماہ سے پڑھنا اتنا قرآن تلاوت کرنا روزے رکھنا وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں جہاں آپ کا ویک ایریا ہے جہاں کو لگتا ہے کہ نہیں میں نیکیاں تو کر رہا ہوں اچھی خاصی لیکن گناہوں کو نہیں چھوٹ پا رہا تو ورک آن ڈیٹ فورس رسٹریننگ فورس کو سٹرانگر کریں تاکہ گناہ چھوٹیں اور اگر آپ گناہوں سے تو بچے ہوئے لیکن نیکیاں جیسے کرنا چاہیے فرائزہ نہیں کر پا رہے تو اپنے آپ ڈرائیونگ فورس کو سٹرنگر کریں تاکہ آپ نیکیوں کو کر پائیں اور ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچ رہا ہے کہ ہمارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ موجود ہو گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی موجود ہو آخری بات میں ہم سے ایک اور کر کے بات کو ختم کرتا ہوں بات طویل ہو رہی ہے دیکھیں انسان کے اندر جو کسی بھی difficult situation میں react کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے چار لیولز ہو سکتے ہیں مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں اسمائشے سب کی زندگی میں آتی ہیں لیکن کون اس پہ react کیسے کرتا ہے یہی انسان کا رتبہ بناتا ہے سب سے زیادہ جو lowest level ہوگا وہ کیا ہے to show anger کوئی تکلیف آپ کے اپر آئی آپ غصہ شو کر رہے ہیں اس کے اپر مثال کے طور پر کسی انسان سے آپ کوئی تکلیف پہنچی آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو گالیوں سے نوازیں شروع کر دیا بے سبری اس سے کا اظہار گالیوں کی صورت میں یا ہاتھ اپ آئی شروع ہو گئی اور یہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں ایک عام ٹرینڈ ہے برداشت اور صبر کا مادہ نہیں یہ worst situation ہے کہ آپ کے اوپر اگر ایک تکلیف آئی ایک مشکل آئی تو اس میں آپ بے قابو ہو جاتے ہیں نہ آپ کے آسا آپ کے کنٹرول میں نہ آپ کے کنٹرول میں دوسرا لیول کیا ہوتا ہے اس سے بہتر لیول یہ ہے کہ کوئی تکلیف آئی انسان اس کے اوپر اینگر تو شو نہ کرے patience کر جائے صبر کر جائے کہ اپنی زمان کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنے آسا کو بھی کنٹرول میں رکھے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے تو ہو گیا ختم صبر کر لیا اس کے اوپر کوئی برا reaction نہیں کیا ہے تیسرا لیول اس سے بھی اچھا لیول جو ہے وہ انسان کے اوپر کیا ہوگا اسے کہتے ہیں ریزہ acceptance مطلب ہے کہ مشکل وقت آنے کے بعد بھی آپ کے دل میں کوئی گرانی نہ ہو اللہ تبارکہ و تعالی کی طرف سے کہ اللہ نے میری کیوں اس مشکل میں ڈالا بلکہ ریزہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے مجھے اگر یہ افماعش دی ہے اور یہ مشکل دی ہے اس میں بھی اللہ تبارکہ و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور اللہ تبارکہ و تعالی اپنے بندوں کے لئے بہترین فیصلے کرتا ہے بہترین پلاننگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کے پلاننگ کا حصہ ایکسیٹ بھی کوئی اعتراض نہیں پیشنٹس ہوئی ہے نا کہ بس آپ ضبط کر گئے آپ نے بظاہر کوئی رییکٹ نہیں کیا لیکن دل میں بھی کوئی بہت زیادہ آپ کا سیٹسفیکشن نہیں ہے بچہنی تو ہے لیکن بار still you are controlling yourself لیکن آپ کا دل بھی مطمئن ہو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے مجھے کوئی اس پہ پریشانی نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے I accept it is a part of what's planning and there must be some wisdom behind it یہ تیسرا لیول ہے اور ایک چوتھا لیول ہے مسئیبت کے اوپر رییکٹ کرنے کا سب سے بہترین لیول اور وہ کیا ہے gratitude مشکل آئے تکلیف پہنچے اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کر رہے ہیں مشکل آنے پہ حادثات ہونے پہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ highest level ہے مشکل پہ کس بات کا شکر عدا کریں ایک تکلیف آئیے اس پہ شکر کس بات کا شکر اس بات کا اس کے اوپر عدا کرنا چاہیے اور انسان کوئی سوچنا چاہیے کہ جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے اس سے بھی بڑی تکلیفیں موجود ہیں کسی کا حدثہ ہو جاتا ہے نہیں کہتے ہیں بھائی خدا کا شکر عدا کرو یہی ہوا ہے جان نہیں گئی اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا صرف موبائل اچھنا ہے تمہارا چلو تمہارا صرف یہ ہی کیا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں لوگ خلاق بھی ہو جاتے ہیں قتل بھی ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں پھر ہو جائے گا رائک تو آپ اس پہ شکر کریں کہ اللہ تو نے مجھے چھوٹی مشکل دے کر ٹال دیا تو بڑی مشکل بھی دے سکتا تھا لیکن تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی مشکل سے محفوظ رکھا آپ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ میرے جو آمال ہیں بھئی دیکھیں ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کسیس کا نتیجہ ہوتا ہے ہماری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ہم گناہگاروں کی صورت میں بات کر رہا ہوں بعض تو اللہ کینئے ایک بندے ہوتے ہیں جن کے گناہ ہی نہیں ہیں تو وہ تو ان کے ترجات بڑھانی کے لئے اور ان کے لیوز بڑھانی کے لئے ہم جیسے گناہگار بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اکثر پیچھے کیا ہے ہماری بندہ مالیاں ہیں تو ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہئے کہ یا اللہ جو میرے اعمال ہیں میں اس سے کہیں زیادہ سخت سزا کا مستحق ہوں یہ تیرہ حسان ہے کہ تو نے مجھے پھر بھی کم تکلیف پہ میرے گناہوں کو بخشنے کا معاف کرنے کا سبب پہلے کر دیا یا آپ اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا ہی میں ایک تکلیف دے دی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا تیرہ شکر ہے یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم مجھے آخرت میں پکڑتا اور اس گناہ کی سزا مجھے جہنم میں دیتا اس سے بہت بہتر ہے کہ تم نے دنیا ہی میں مجھے کچھ تکلیف دے کہ میرے گناہوں کا کفارہ کرنے کا انتظام کر دیا تو مشکل اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا زن رکھنا اللہ کا شکر گزار ہونا یہ اعلیٰ تعلیم مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدزن ہو جانا یہ ایمان والوں کا شیوہ نہیں ہے یہ منافقین کا شیوہ ہے یہ جو جنگ احزاب تھی ویٹل آف ٹرینچ تھی جو سورہ احزاب ہے اس میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا ہے یَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُّونَ کہ ان کے دل و دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مَا بَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللہ نے اور رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ تو جھوٹ تھے ہم تو گئے دیس ہزار کا لشکر سامنے سے آ رہے بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مَارے گئے فورن بَجْزَن اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ایمان رکھیں اللہ نے جو بات کہی ہے دیفنیٹلی ہوگی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بنی اسرائیل والے بھی بڑے سرکش تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ بھاگ رہے تھے آگے آگیا دریہ پیچھے سے آگئی فیرون کی فوجیں اب بیچ میں پھس رہیں تو انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے گئے کام سے کہاں جائیں گے آگے دریہ پیچھے فیرون اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتمادی اٹھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ کوئی نبوی سبیل پیدا کرے گا سبر سبر کرو کوئی نبوی راستہ ہوگا پیدا اور فورن وحی آئی اسا مارے راستے بنیں گے تو اس وجہ سے مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کی اپر یقین رکھنا کہ اللہ ضرور آسانی پیدا کرے گا اور شکر گزار رہنا یہ اصل ایمان والوں کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سبر کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں مشکل حالات کو بھی اچھی طریقے سے فیس کر سکیں اور اپنی زندگی میں جو بڑے کام ہم کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے سبر کے ضرورت ہے ان کو کر سکیں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم اللہ اللہ اللہ